اسلام علیکم ناظرین ناظرین محکم اکرام آپ لوگوں کے خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین کافی زیادہ لوگوں نے مجھ سے اس قویسچن کو پوچھا کہ کتنی جلدی ہمیں حمل کا ٹیسٹ کرنا چاہیے اب ناظرین اس سوال کا جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا تو آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی واج کرنی ہے ناظرین حمل کی نشاندہی خاص طور پر ان کپلز کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ کافی عرصے کے لیے حمل کے لیے جوانا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کنسیب کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اب ناظرین کافی ساری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ حمل کی نشاندہی میں جوانا وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتی کہ ان کو کب ٹیسٹ کرنا چاہیے اور کس وقت ٹیسٹ کرنا چاہیے ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کو بتا دوں آپ کو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنے پیریٹز مس ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے ناظرین مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کر دیں اور اگر آپ میرے اوفیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربلٹیو پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے تو ناظرین پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پیریٹز مس ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے اگر آپ کے پیریٹز مس ہوتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین اب آپ کے جو پیریٹز مس ہوتے ہیں یہ ہی نہیں ہوتا 100 فیصد کہ آپ کے پرگننسی کی وجہ سے مس ہوں یا آپ کے سٹریس کی وجہ سے مس ہو سکتے ہیں یا آپ کے ڈائیٹ کی وجہ سے مس ہو سکتے ہیں یا آپ کے ہارمونل ایمبیلس کی وجہ سے مس ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ادر ریزنز بھی کافی ساری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیریٹز مسائل ہو جاتے ہیں پیریٹز بند ہو جاتے ہیں یا پیریٹز کی ارلیگولر ہو جاتے ہیں تو ان تمام مسائل کی وجہ سے ان تمام وجوہات کی وجہ سے آپ کے پیریٹز بند ہو سکتے ہیں اب ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پیریٹز مس ہو گئے ہیں تو آپ نے دو دن اور ویٹ کرنا ہے پیریٹز یعنی کہ آپ کے پیریٹز آنے کی ڈیٹ تھی آپ 18 دریگ تھی اب ناظرین آپ نے 18 کوئی پریگننسی ٹیسٹ نہیں کرنا ہے آپ نے دو دن اور ویٹ کرنا ہے مزید آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو پیریٹز آتے ہیں اگر آپ کے پیریٹز irregular ہوئے ہوئے یا پھر hormonal imbalance کے وحیل سے آپ کی سائیکل چینج ہو رہی ہوگی یا پھر آپ کا پہلے تھا 28 دن کا سائیکل اب 30 دن کا ہو جائے گا تو ناظرین دو دن کے بعد آپ کو مزید پیریٹز آ سکتے ہیں دو دن کے بعد آپ کو پیریٹز آ جائیں گے دو دن اگر آپ مسٹ پیریٹز کے بعد ویٹ کرتی ہیں اور پھر بھی آپ کو پیریٹ نہیں آتے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ایزی لی آپ نے صبح کے وقت کا جورائن لینا ہے جورائن لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اپنے پرگننسی سٹرپ ڈالنی ہے پرگننسی سٹرپ ڈالنے کے علاوہ بھی آپ ایزی لی ٹرک ہے ایک سمپل وی ہے آپ اس کے ذریعے بھی اپنی پرگننسی کنفرم کر سکتی ہیں وہ کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں پرگننسی سٹرپ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بزار سے مل جائے گی اگر آپ اس کو خریدتی ہیں تو اس کے اوپر ہی طریقہ جو اینا لکھا ہوتا ہے اور اگر آپ کو طریقہ نہیں پتا تو میرے چینل پر وہ بھی ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ کر اپنی پرگننسی سٹرپ کے ذریعے اپنا جو اینا پرگننسی کنفرم کر سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ایزی ٹرک ہے وہ کونسی ہے ناظرین اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا پشاب لینا ہے اس کو اپنے چھاؤں میں رکھ دینا ہے چھاؤں میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے دانے اگر آپ کو اس کے اوپر تیرتے ہوئے نظر آئیں یا اس کے اوپر نیچے جاتے ہوئے نظر آئیں ناظرین دراصل یہ ہارمون ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ہارمون ہوتے ہیں اور یہ ایچ سی جی ہارمون اسی عورت کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو کہ حاملہ ہوتی ہے اب ناظرین اگر آپ کے جرائن کے اندر بھی یہ پارٹیکلز یہ چھوٹے چھوٹے دانے یہ ایچ سی جی ہارمون آ رہے ہیں تو یقیناً آپ بھی پرگنٹ ہو چکی ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کی تمام تر جوہانا کوئیسٹن کلیر ہو جائیں گے اور اگر آپ کا کوئیسٹن کوئی کلیر نہیں ہوتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے ایزی لی جوہانا پوچھ سکتی ہیں میں آپ کے کمنٹ کا جواب دوں گا دوستو چل جوہانا میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ